موسیقی نمسکار ہند کسان کی بات میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ہر ویر سنگھ سرکار نے حال فلحال میں ایک ایسے بیوادہ اسپد مدے کو آگے بڑھا ہے جس کے اوپر پہلے کافی پردرشن ہوئے تمام سارے بیان باجیاں ہوئیں اس میں مسئلہ آتا ہے جینیٹیکلی موڈیفائیڈ قسموں کا اور پہلی خادے فصل جو بینگن ہے اس کے بائیو سیفٹی ٹرائل کے لیے سرکار نے منجوری دی جینیٹیک انجیرنگ اپریزل کمیٹی نے مدہ پردیس کرناٹا بیہار چھتیزگڑ جھارکھن تمیلناڈو اڈیسا اور پسچم بنگال میں اس قسم کے بائیو سیفٹی فلٹرائل کو گرین سیگنل دے دیا ہے مسئلہ کافی پرانا ہے جہر سی بات ہے کہ جب دو ہزار کے بعد دیش میں جنیٹیکلی موڈیفائیڈ کروپ آنا شروع ہوا تب ہی سے بات چل رہا تھا ہم لوگ بیٹی کورٹن دیش میں ہمارے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی ساری خادے فصلوں میں بھی ریسرس شروع ہوئی اور اس میں جو سب سے آگے گیا تھا اس میں بیٹی بینگن کا مسئلہ تھا اس کو لے کر کے کافی کوشش تھی کہ اس کو منجوری دی جائے پہلی خادے فصل ہیں تو اس میں دو ہزار نو میں جب بات آگے بڑھی کسانوں اور پڑی رہوان ویدوں نے کافی ویروت کیا اور اس وقت کی جو سرکار ہے اس نے اس کے ٹرائل کے اوپر ایک موریٹوریم لگا دیا کہ ابھی اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکتا یا تھا استثیتی رہے گی لیکن حالی میں جب جی ایسی نے جنک اور بی ایس ایس سی ون نائن نائن ویرائیٹی جو ہے ایک پریویٹ کمپنی کی یہ قسمیں ہے ان کے یہ جو بائی سیفٹری ٹرائل کو منجوری دی ہے اب آگے دیکھ رہے ہیں کی بات ہے آنے والے دنوں میں کیسے اس کے اوپر کام آگے بڑھتا ہے ویسے یہاں ایک جانکاری میں دے دوں کہ انڈین ایگری کلچرل ریسرش انشیٹیوٹ آئی 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 جسے ہم پوسا بولتے ہیں اس میں دوہزار سترہ میں یہ ٹرائل ہو چکا ہے اور انشیٹیوٹ نے جی ایسی کو اپنی ریپورٹ بھی سوپ دی ہے ہو سکتا ہے شاید اس ریپورٹ کے ادھیان کے آدھار پر جی ایسی نے اپنے قدم آگے بڑھائی ہو یہاں ایک پکش اور ہے ہمارے کرشیو ایگینک مانتے ہیں کہ بریڈنگ کے مادیم سے بھی ایسی فصلے تیار کی جا سکتی ہیں ایسی قسمیں تیار کی جا سکتی ہیں جو اس مقصد کو حاصل کر سکتی ہیں جو یہ بیٹی کے جریعے یا جی ایم فصلوں کے جریعے ہم لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ کم سے کم پیسی سائیڈ کا استعمال ہو بیماریاں کم لگے پادکتا بڑھے یہ سب چیز سمبھا ہے لیکن سرکار کی دلچسپی اس طریقے کی ہے وہ بہت زیادہ سنسادند خرچ کرنا نہیں چاہتی ریسرچ میں خاص طور سے سرکارک شتر میں اس لیے یہ کام آگے نہیں بڑھتا اب دوزار دو کے بیٹی کورٹن کی منجوری کے تمام سارے بیوادوں کے بعد اب بینگن کا مسئلہ آیا ہے اور یہ پہلی خادے فصلے میں اس کا بار بار اس لیے جور دے رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کئی سائنٹیفک ایکسپارٹس بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جو جی ایم فصلے ہیں ان کا مانوی اوبیوک کی استطیق میں اثر آ سکتا ہے علیکی اس کے علاوہ جو فصلے ہیں جن کے اوپر کام چل رہا ہے سرسو ہیں چاول کی بھی فصلے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ ایسے جو خادے فصلے ہیں اور سبجیاں ان کے اوپر بھی جی ایم کا شود جاری ہے لیکن شہد سرکار دھرے دھرے آگے بڑھنا چاہتی ہے اور پچھلے دنوں ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ جو نیا بیز کانون آ رہا ہے اس میں بھی ٹرانس جنیک جو ورائٹی ہیں ان کا جکر کیا گیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ قدم آگے بڑھ رہے ہیں سرکار کے لیکن بیواد بھی تیج ہوگا اور کس دشاہ میں یہ مسئلہ آگے جائے گا آنے والے دنوں میں صاف ہوگا اس پورے مسئلے پر ہم لوگ بات کریں گے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر اسفینی مہا جن جی جو سویدیشی جاگران منچ کے سہ سہیو جک ہے اور ہمارے ساتھ ہیں یودویر سنگ جی جو انڈین کوڈینیشن کمیٹی او فارمرز مومنٹ کے سہیو جک ہے اور بھارتے کسان یونین میں پدادی کاری ہیں اور تمام سارے جو کسانوں کے مسئلے ہیں اس پر لگاتار کام کرتے ہیں ہم اپنے مہمانوں سے اس مدعے پر بات کریں گے اس کے پہلے دیکھ لیتے ہیں ایک ریپورٹ جی ایم فصلوں کا جن ایک بار پھر باہر آ گیا ہے 2010 کے بعد اب ایک بار پھر جی ایم بینگن کو لے کر بیواد گرما رہا ہے جینیٹک انجینیرنگ اپریزل کمیٹی نے بینگن کی جی ایم فصلوں کی فیلڈ ٹرائل کو منظوری دے دی ہے اس بائیو سیفٹی فیلڈ ٹرائل کی منظوری مدھی پردیش، کرناٹک، بیہار، چھتیزگڑ، چھارکنڈ، تمیل نادو، اوڑیسا اور پشچم بنگال کے لیے ملی ہے سال 2010 میں بیٹی بینگن کے ویو سائق اتپادن پر روک لگائی تھی GEAC نے جنک اور بی ایس ایس سیون نائن نائن ویرائیٹی کے بیجوں کی ٹرائل کو منظوری دی ہے یہ دونوں پرجاتیا نیجی شیطروں کی اور سے وکسط کی گئی ہے 2017 میں بینگن کی ان جی ایم قسموں کا بائیو سیفٹی ٹرائل آئی اے آر آئی میں ہو چکا ہے ویجیانکوں کو کہنا ہے کہ اس طرح کے بیجوں کو جینیٹیکلی موڈیفائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے بریڈنگ کے ذریعے ہی وکسط کیا جا سکتا ہے بھارت میں فلحال صرف بی ٹی کورٹن کی کھیتی کو ہی منظوری ملی ہوئی ہے اور دیش کی 95 فیزدی کپاز کی کھیتی بی ٹی کورٹن سے ہی ہوتی ہے حالانکہ ایک سچ یہ بھی ہے کہ 2002 میں بی ٹی کورٹن کی منظوری کے ساتھ ہی بی ٹی بینگن کو لے کر ویوات کا سلسلہ جاری ہے 2004 میں تو تقریباً تقریباً اسے منظوری مل بھی گئی تھی لیکن 2010 میں ویوسائق اتبادن پر اس وقت کے پریورن منطری جیرام رمیش نے روک لگا دی تھی ویسے سچ یہ بھی ہے کہ بھارت میں چاول، گےہوں، سویبین، مکہ، سرسوں، مونگپلی، بینگن، بھندی، مرچی، گوبی، آلو، ٹماٹر، پیاج، سیب، کیلا، پپیتا اور تربوز آدھی یعنی سو سے آدھک جی ایم پسلوں کے لیے انومتی کے لیے کمپنیاں پریاس کر رہی ہیں لیکن سوال کئی ہیں جانکار کہہ رہے ہیں کہ کیا اس بار بی ٹی کا پاس کے دوران بھولے گئے سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے کیا یہ صحیح نہیں ہوتا کہ پہلے ٹرانسچینک بیجو کو لے کر بل ویدھے اک سنسط کے رستے پاس کیا جاتا پھر اس پیلڈ ٹرائل کو لے کر ہری جھنڈی دکھائی جاتی اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بینگن کھائے جانے والا کرشی اتباد ہے اور اسے لے کر اٹھ رہے سوالوں کا جواب گمبھیرتار سے تلاشی جانے کی ضرورت ہے بیوری ریپورٹ سوراج ایکسپریس اسوانی جی پہلا سوال میں آپ سے کروں کیونکہ آپ کے سہیوگی پارٹی کی سرکار ہے آپ بھی اسی طریقے کا سنگٹن ہے دوہزار دس میں اس کے اوپر موریٹوریم لگایا گیا تھا جی ایم بینگن کے اوپر اب اسے کیوں آگے بڑھایا جا رہا ہے ایسا کیا تبدیلی آ گئی کہ اب سرکار چاہتی ہے کہ اس شود کو پورا کر کے اس فصل کو کومرشل اپروول دیا جائے ایسا لگ رہا ہے جی اربیر جی ابھی جو وشے ہے یہ فیلسی فیلٹ ٹرانٹ کا وشے ہے پہلے جو دوہزار دس میں موریٹوریم لگا تھا آپ کو دھیان ہوگا اس میں جیارام رمیز جی پریوران منتری تھے اور سات اس تھانوں پر یا اس سے بھی زیادہ اس تھانوں پر جن سنوائیاں ہوئی تھیں اور وہ جو وہ ویواد تھا وہ تھا کومرشل اس کی کراپ کے لیے یہ جو ابھی آیا ہے یہ پھر سے فیلڈ ٹرائل کا وشے ہے اس میں دونوں میں انتر ہے کیونکہ ہم لوگ فیلڈ ٹرائل کا بھی بھی روز اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد کی سٹیگنیج کومرشل پروڈکشن کی ہوتی ہے اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایک تو یہ کھاتے فصل ہے اور دوسرا جو بینگن ہے بینگن بھارت ورش جو ہے وہ اس کا اوریجن ہے اور اس لیے جو کنٹری آف اوریجن میں ٹرانس جینک ویریٹیز نہیں ڈیولپ ہونی چاہیے کارن یہ ہے کہ اس کا ایک بائیو ڈائیورسٹی ہماری ہے اور اسی کو چلتے ہوئے آپ کو دھیان میں بھی ہوگا کہ سپریم کورٹ دوارا ٹیکنیکل ایکسپرٹ کمیٹی نے بھی اپنی ریکمینڈیشن میں یہ بات کہی تھی کہ ایک تو فوڈ پروڈکس اور دوسرا جہاں سینٹر آف اوریجن یہاں ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ سرکار نے جو ابھی چھے سال کے بعد یہ پہلی بار اس پرکار کا اپروول جو ہم نے سمچار پتروں میں پڑا ہے یہ آیا ہے اس کا ہم ویروت کرتے ہیں اور سرکار سے پھر دوبارہ سے آگرہ کرتے ہیں کہ دیش کے ہتھ میں دیش کے لوگوں کے ہتھ میں کیونکہ یہ جو میں یہاں پر تھوڑا سمیں اور لوں گا آپ سے کہ یہ جو جی ایم کے نام پر ایک بینہ وجہ بحث فیلانے کی کوشش جو ہوتی ہے کہ اس سے اتپادن بڑھتا ہے اس سے جو ہے کیمیکل پیسٹیسائیڈز کا کم اپیوگ ہوتا ہے یہ انوہو یہ نہیں بتا رہا ہے ہم نے بیٹی کوٹن کے بارے میں دیکھا پہلے ایک ہیکٹیر میں ایک کلو سے کم لگ بھگ 800 گرام پیسٹیسائیڈ استعمال ہوتے تھے ابھی اس سمیں لگ بھگ ایک کلو شاید 200 گرام کے قریب اس سمیں پیسٹیسائیڈ استعمال ہوتے ہیں یعنی پیسٹیسائیڈ کے اپیوگ کم نہیں ہوا ہے اور دوسرا اتپادن جو ہے یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے ایک گھٹیا اگر آپ کسی کو بتائیں کہ یہ بیٹی بینگن ہے تو کوئی نہیں خریدے گا کیونکہ اس کو بالوم ہے کہ اس کے اندر جہر ہے تو یہ ہماری کنزیومر کی بھی چوئیس کے اوپر ایمپیکٹ آتا ہے کہ جب آپ سارے بیج سماپت کر دیں گے تو جھک مار کے لوگوں کو بیٹی بینگن خریدنا پڑے گا جس پرکار سے بیٹی کوٹن ہوا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ ایریا میں ہمارے پاس دیسی کوٹن کے بیچ نہیں بچے ہیں اس لیے یہ جو سرکار میں بیٹھے ہوئے جو پدادیکاری ہیں وہ ان کو اس کے بارے میں میں کئی بار ان کے سامنے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ سب غلط کام کر رہے ہیں میں یہاں پر بڑے جمعواری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں یہاں گلت ہے کیونکہ جس پرکار کے جی ایم کراپس کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے لائفوسیٹ اس میں اپیوگ ہوگا اس میں ہر بی سائیڈز یوز ہوں گے اس کے کاران دنیا بھر میں کینسر فیل رہا ہے تو اور یہ بات کسی کو بتا نہیں رہے یہاں جو ہے سرکار کی جمعواری بنتی ہے کہ جس پرکار کے انپورٹس اس کے اندر استعمال ہونے والے ہیں جی ایم کراپس میں اس کے بارے میں پوری جانکاری اور راستی و بحث اس پر کروائی جائے یہ یودویر جی آپ کا کیا ماننا ہے کہ یہ اتنے دنوں کے بعد اچانک جاگتا ہے جی ایسی اور منترال ہے ایسی کیا ضرورت ہو گئی سرلی اس میں کیا تبدیلی آئی ہے میں ابھی عشنی جی بتا رہے تھے ہم لوگ یو پی کی گورنمنٹ تھی اس میں عشنی جی ہم اور تمام جو دوسرے بہت سے سنگٹھن ایسے تھے وہ اسی وشہ کو لے کے اس سمیں بھی سرکار اسی طرح کی ریسرچ کے نام پہ ان چیزوں کو بٹی جو کراپس ہیں وہ سیڈ سے ان کو سامنے لے کے آ رہے تھے تو میں سب سے پہلے تو سعودیسی جاگڑ منچ کے لوگوں کا دھانیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے اینڈی جیسا آپ نے بتایا کہ سرکار کے نزدیک ہیں لوگ اور کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں سرکار سے اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا سٹینڈ بدلہ نہیں ہے کسی بھی وشہ کوئے کھل کے یہ اپنا وہی جو بات یہ پہلے کہتے تھے آج بھی کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے بیٹی کوٹن آئی اور بیٹی کوٹن کی جو ابھی ہم بات کرتے ہیں 3300 ویرائیٹی تھی بیٹی کوٹن کی ہمارے دیش میں آج بازار میں 3300 میں سے ایک بھی ویرائیٹی اپلوبد نہیں ہے اگر کسان اپنا بونا بھی چاہے تو اس کو کسی کمپنی کا پیٹنٹڈ سیڈ ہی خریدنا ہوگا اس کی مجبوری بن گئی ہے اور یہ کونسپریس ہی ہے یہ بیٹی سیڈز اگر مارکٹ میں انٹروڈوز ہوتے ہیں پہلی بات تو ہماری لوکل ویرائیٹی آنے والے دس سال میں ختم ہو جائیں گی چار لاکھ ویرائیٹی ہیں ہمارے پاس سیڈز کی ڈیفرینٹ ویرائیٹی اور اگر ون بائی ون اسی طرح سے یہ انٹروڈوز کرتے رہے تو ہم ان کمپنیوں کے گلام ہو کے رہ جائیں گے دوسرا بیٹی کے بارے میں دنیا بھر کی ریسرچ ہیں اور یہ تیہ ہو چکا بیٹی جیسے آسٹرنی جی ابھی کہہ رہے تھے بیٹی پہلے سال لگائی جیرو سپری تھا آج بھی سپری بیٹی میں ہوتے ہیں دوسرے پیسٹ آگے اب بیٹی برینجل میں یہ بورر کے لیے انہوں نے ایک پویجل اس میں ڈالایا کہ بورر کو کنٹرول کریں گے بورر ایک بیماری نہیں ہے ایک سولوشن نہیں ہے اور بورر آتا کتنے میں میں ایک کسان ہوں موسکل سے ایک دو پرسنٹ اس میں بورر آتا اس کو کسان نکال کے فینک دیتا نہ آج تک کنجومر نے کمپلینٹ کی ہے نہ بینگن کی دیش میں کئی کم ہی ہے بینگن کا کسان سال میں کئی سمیں پٹتا رہتا ہے مارکٹ میں دھرو کرتا ہے اس کے فصل کو کھڑیتا نہیں ہے نہ اس میں کسی قسم کا ڈیمانڈ نہیں ہے شورٹیج نہیں ہے آپ کون انیسیسری پوش کر رہے ہیں آپ کئی بات کرتے ہیں خادر سرکشا کی تو شورٹیج ہے کہاں کبھی مسترڈ کو لے کے آ جاتے ہیں کبھی برنجل کو لے کے آ جاتے ہیں کوٹن تو ہمارے ہاں پریکٹس میں آئی گیا اور میں نے بتایا کہ ہم نے اپنا بیج کھو دیا ہے دیش سے اسی طرح ہم یہ بینگن کی ہم ویرائیٹی کھو دیں گے اپنی ساری اور بینگن ہمارے دیش میں کھانے میں اور ایک سینکڑوں دوائیوں میں بینگن ڈالا جاتا اس میں پویجن ہوگا بیٹی کا جو بورر کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے جو پویجن اس میں جین میں ڈالا ہے اس کے ہیلپ پہ کیا ایفیکٹ ہوں گے اس پہ کوئی پروپر لیسرچ نہیں ہے کوئی اس کا سرکار کے پاس جواب نہیں ہے لیکن پوش کر رہے ہیں ایک ہی مضالب وہی یو پی ایم ہو رہا تھا وہی انڈی ایم ہو رہا چہرہ بدلہ نیتی کسان کے لیے نیتی میں رتی برکا بھی انتر نہیں ہے یہ اشنی جی جی جیسے ابھی یودویر جی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یو پی ای سرکار الگ طریقے سے چلتی تھی لیکن ان کے جو پریاران منتری تھے انہوں نے اس کے اوپر موریٹوریم لگا دیا اب بھاجبہ کی سرکار ہے ابھی تو منتری جی کا بیان ہی نہیں آیا کچھ بھی تو کیا سوچ رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں تو یہ کیا جو پولیسی ہے وہ بیوروکریٹک سسٹم کے ہاتھ میں ہی ہے پوری طریقے سے یا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کا بھی اس کے اوپر کچھ اثر ہے دیکھیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ 2010 میں جب جی جیرام رمیز جی نے اس پر موریٹوریم لگایا اس کے بعد آنے والے جو منتری ہیں انہوں نے تھک کے بھاو جو ہیں فیلڈ ٹریلز کے انمتی دی سیکڑوں انمتیاں دی اور اسی کا پرینام ہے کہ آج تک وہ فائلوں میں لگ رہی ہیں تو لیکن اس سرکار کے آنے کے بعد یہ چھے سال کے بعد میں اس کو دوبارہ دھوڑا رہا ہوں چھے سال کے بعد پہلی انمتی اگر ایسے دکھائی دیتی ہے جو ابھی ابھی منتری جی کو اس کے بارے میں اپنے سپسٹی کرن دینا پڑے گا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے تو اس کا کارن بتانا ہوتا کہ چھے سال ہم نے جو روکا ہے کیوں روکا تھا اور اس کے بارے میں اس کے بارے میں پوری طرح سے بحث ہونی چاہیے اور پہلے سے ہی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں وچارہ دھین ہے سپریم کورٹ کی ایکسپرٹ کمیٹی نے کچھ باتیں کہی ہیں اور جتنی بھی باتیں یہاں لابیز کے دوارہ کہی جاتے ہیں وہ ساری غلط صدح ہو رہی ہیں اور وہ ہمارے دیش کے کرشی کے لیے ہمارے انوائرمنٹ کے لیے ہمارے کسان کے لیے اور ہمارے سواست کے لیے خطرے کی باتیں خطرے کی گھنٹی ہے بینہ وجہ بیٹی کا یا جی ایم کا ویروض نہیں ہو رہا ہے جی ایم کا ویروض اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو جیسے ابھی ایچٹی بیٹی کی بات آ رہی ہے ہیر بیسائیڈ ٹولنٹ اسی پرکار سے جو مسٹرڈ آیا یہ بھی ایچٹی ہے بول نہیں رہے ہیں ہم نے بار بار ان کو کہا کہ آپ بتائیے کہ ایچٹی ہے کی نہیں ہے لیکن بعد میں وہ مانے کہ یہ ایچٹی ہے یعنی ایچٹی کا مطلب ہے ہیر بیسائیڈ ٹولنٹ ہیر بیسائیڈ ٹولنٹ کا مطلب ہے جیدہ سے جیدہ گلائیفوسیٹ کا اپیوگ اور اس گلائیفوسیٹ کے اپیوگ کو جو دنیا بھر چھوڑ رہی ہے ساری دنیا میں اس پر بین لگ رہا ہے اور ہم یہاں پر وہ ویرائیٹیز لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہر بیسائیڈ ٹولنٹ تو یہاں یہ جو ویرودھا بھاس ہے دنیا بھر میں ایک بات چل رہی ہے اس کے ساتھ یہ ویرودھا بھاس ہے اس کو سرکار کو سپسٹ کرنا ہوگا یدویر جی جو سوال میں ابھی اسفنیج سے کر رہا تھا کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے موریٹوریم لگا دیا نئی سرکار آتی ہے اس کا نیا طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا اور جو ابھی جو انڈیا کی سرکار ہے اس کا ایک کاریکال پچھلا پورا ہوا دوسرے کاریکال میں آئے ہیں تو ابھی ایسی کیا جرد بڑھ گئی کہ اس کے اوپر پھر سے بات شروع ہو جائے دوسرے ایک پوائنٹ جو شویری جی نے رکھا کہ اس کے اوپر چرچہ ہونی چاہیے نو کے بیچ میں تو یہ جو ابھی جو سسٹم ہے اس میں کوئی بھی پبلک ڈومین میں تو کچھ چرچہ کی ہی نہیں جاتی سیدھے فیصلے لے لی جاتے ہیں دیکھئے وہ جو جہراب رمیش جی کے سمیے میں جو موریٹوریم لگایا گیا تھا پورے دیش میں دیش کے چاروں باغوں میں اتر پچھم پورا دکشن سب جگہ انہوں نے لوگوں سے جا کے فیس ٹو فیس سواد کیا اور اس کے بعد انہوں نے نرڈے لیا بہت ہی پوزیٹیو نرڈے انہوں نے اس سمیے لیا تھا اور مطلب وہ سرانیے نرڈے تھا اس سمیے کا بہت بڑی یار ہم نے یہ سوچا تھا کہ ایک چیز نکل گئی اور اس طرح کی سمیشہ دوبارہ کھڑی نہیں ہوگی بات آج وہیں پھر آکے وہی بہت ہمارے سامنے پھر کھڑا ہو گیا بیٹی برینجل کا جس پہ ہم کئی سال پہلے لڑ چکے تھے میرا میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ٹوٹل سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے سرکار بھلا کوئی بھی آ جائے بیوروکریسی اپنے طرف طرح سے کرتی رہتی ہے اور ایک بہت بڑی لوبی جو ابھی آپ نے پوسا کیمپس کا جکر کیا اس پوسا کیمپس میں ہی وہ لوگ آفیس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بیجنس سے ایگری بیجنس سے اور سیڈ کے اس بیجنس سے ملٹی نیشنل کمپنیاں جڑی ہوئی ہیں ان کو پوسا کیمپس میں ہی جگہیں پروائیڈ کر رکھی ہے سارا دن وہ لوبنگ کرتے ہیں ہمارے سائنٹسٹوں کو منیج کرتے ہیں ہماری بیوروکریسی کو منیج کرتے ہیں اور نکال کے اس بودھ کو پھر لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں یہ ایک سب سے بڑی دیش میں بیماری ہے پولٹیکل سسٹم ہمارے میں ایسا ہو گیا کہ لوگوں کو وہ رچھی ہے ہی نہیں اس طرح کی ڈیبیٹ اور اس طرح کا سوچنا اس طرح کا اس کی گہرائی میں جانا وہ ریلائی کرتے ہیں اپنے کر رہا ہوں تو کہتے ہیں یہ پیسٹیسائیڈ لوگی کے لوگ ہیں کہیں نہ کہیں ہم پیسٹیسائیڈ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو کھیتی ہے جو پارمپری کھیتی ہے اس کو مجبوط کیا جائے ہمارے پاس ٹیکنولوجی ہے ہندوستان کا اگر پچھلا اتیاز دیکھیں جا کے تو ہم سے اُنت کھیتی کہیں دنیا میں تھی نہیں اور آج بھی ہے نہیں ہم اپنے نولیج کو چھوڑ کے اور دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آوشکتہ ہے ہم کو اپنے ٹریڈیشنل نولیج اور ٹریڈیشنل سیڈ کو ایمپروو کرنے کی اور اس کا پرچار پرسار کرنے کی یہ جو آپ نے بات کی ہے شنی جی آپ نے پہلے بھی اس میں چرچہ کی تھی کہ جو بینگان ہے وہ ہمارا انڈیجنیس ہے اس کی جو بھی جرم پلازم یا اس کا جو بائی ڈائیورسٹی کے مسئلے میں وہ ہمارا اپنی کروپ ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جو جس کا اوریجن ہے وہاں پہ آپ نہیں کر سکتے یہ اس کے باوجود جو جیسے کپاس کا معاملہ ہمارے سامنے جاتر ویرائیٹیز بیٹی آگئی ہے باقی کھتم ہوگئی ہے تو یہ اس کے اوپر پولیسی فریمورک کیوں نہیں تیار ہوتا کہ جہاں ہماری جو اس طرح کی انڈیجنیس ہے جن کا اوریجن ہمارے دیش میں ہے ان چیزوں کے اوپر ایک پرمنٹ اس طریقے کی روک لگے کہ اس کے جینز کو آپ موڈیفائی نہ کریں اس کے ساتھ اس طرح کا کھیل نہ کریں اور اس کے اوپر تمام سارے جو پکش ہے کسان ہے ہریورن ویدھ ہے سائنٹیسٹ ہے پولیسی میں کریں سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کے بات کیوں نہیں کرتے دیکھیں اس کو بہت دینوں سے دیکھ رہا اور بڑے لمبے سمیے سے یہ ساری بات چل رہی ہے جب سے دوہزار دو میں بیٹی کورٹن آیا وہ بھی دھکے سے لائے گیا دھوکے سے لائے گیا کیونکہ پہلے یہاں بیج لگا دیئے اور کہا کہ اب تو لگ گئے ہیں اس لئے اس کو انمتی دے دیتے ہیں اسی پرکار سے ایچ تی بیٹی کو بھی لا کر کے ابھی حال فلحال میں کوئی بیروکریٹ ہم سے بات کر رہے تھے کہ اب تو اتنا فیل گیا ہے اب تو اس کو انمتی دے دیتے ہیں ہم نے کہا کہ یہ آپ کی گیر جمعہ دارانہ کار ہے یہاں آپ کی کمی ہے کہ جو ہمارے دیش میں اتنی بڑی ماترہ میں ایل لیگل طریقے سے یہ ایچ تی بیٹی آ گیا اسی پرکار سے بیٹی برنجل بھی ایل لیگل طریقے سے بھارت میں لائے گیا ہے یعنی کہنے کا بھی پرائے یہ ہے کہ لابیز جو ہیں وہ اس پرکار سے کام کرتی ہیں کہ یا تو انمتی دے دے سرکار نہیں تو ہم دھوکے سے باجار کے مادیم سے آپ کے یہاں پر تھوپ دیں گے اس کے بعد آپ کو انمتی دینی پڑے گی یعنی اس پرکار سے دھوکہ دھڑی کا معاملہ چل رہا ہے اور سرکار میں ابھی تک ان کو کوئی سہیوگ ملا نہیں ہے یہ پہلی بار ایسا ہم نے خبر پڑی ہے چھے سال میں کہ کوئی انمتی دی گئی ہے ہمارا پردھان منتری جی سے بھی نیویدن رہے گا کرشی منتری سے بھی نیویدن رہے گا اور پریہورن منتری سے تو رہے گا ہی اس پرکار کی کسی بھی ویرائٹی کو انمتی نہیں دینی چاہیے یہ دیش کے کسان کے خلاف ہے اور دیش کے پریہورن کے خلاف ہے سواست کے خلاف جی ایک پوئنٹ میرا میں آپ کے پاس آوں گا اس میں یدویر جی پیسٹی سائیڈ کا بہت زیادہ استعمال تو ایک مسئلہ ہے اور کچھ سائنٹسٹ نے ہمیں پریزنٹیشن دیا تھا کہ سب بینگم میں بہت پیسٹی سائیڈ ہوتا ہے چالیس تک سپری کرنے پڑ جاتے ہیں تو اس کا ریجی ڈیوز جو ہے وہ فصلوں میں رہتا ہے اور وہ ہیومن کنجمشن میں چلا جاتا ہے لوگ اس سے بیمار ہوتے تو یہ پیسٹی سائیڈ کے اپیوگ کو نیانترن کرنے کے لیے نیانترن استعمال ہو کم سے کم ہو سواست سمبندی بیکار لوگوں میں نہ جائے پیسٹی سائیڈ کی ویسے اس کو لے کر کے کیوں نہیں آواز آپ لوگ اٹھاتی ہمارا ہریانے میں ہمارا ایک سینٹر ہے ایکہ اکھے تھی سسٹینیبل اگری کلچر کا اور ہم اپنے کسانوں کو ٹریننگ دیتے ہیں جہل مکت کھیتی کی ہمارا جیند میں ایک سینٹر ہے جہا کلاسز چلتی ہے اور پڑھایا جاتا ہے پیسٹ بتایا جاتا ہے یہ پیسٹ ہے یہ میتر پیسٹ ہیں یہ ہمارے شطروں ہیں ان کو ایسے کنٹرول ہم نے یہاں پورے دیس میں کسان سگٹھنوں کی طرف سے کلاسز ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے پانچ سات برس سے دیس میں اس پہ چرچہ ہونے لگی ہے کسان میں اویکننگ اور اویرنس آئی ہے اگر سرکار ہماری مدد کر دے اس کام میں سرکار گمبیر ہو جائے ایک ویسٹی کمپوزر ابھی گازیاباد میں پچھلے پانچ سال پہلے ایک ریسرچ ہمارے سانٹسٹوں نے کی تھی اس کو لوگوں نے آتھوں آتھ لیا اور میرے خیال سے لاکھوں کسان اس کے مادم سے لاب اٹھا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس دشاہ میں سگٹھن کام نہیں کر رہے ہیں ہم لیکن سرکار کے سہنوں سے آج ایکسٹینشن سرویسز ہے نہیں کوئی دیس میں جو پہلے آجادی کے بعد ایک ایکسٹینشن سرویسز تھی اگریکلچر میں جو کسان کو ویٹنگ کے لیے کاریے کرتی تھی اس کو سرکار نے ویڈرو کر لیا سونی جی جو پوائنٹ یودویر جی نے بولا میں آپ سے آخری اس میں ٹپنی چاہوں گا جو سرکاری سسٹم ہے ریسرچ کا اس کے پاس نہ تو سنسادن ہے اور نہ لگتا ہے کہ ان کا انٹریسٹ ہے سارا کورپوریٹ اور پرائیویٹ کی طرف ریسرچ کو لے جا کر کے جائیں گے تو پھر جی ام پروپی آئیں گی اور یہ ایکسٹینشن سارو سے اس تو بند ہوئی گئی جتنے انڈین انسٹیوٹ آف انڈین اگری کلچر ریسرچ انسٹیوٹ جو ہے اس میں جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے سب ایم انسی سپانسر ہوتی یعنی اسی پوائنٹ پہ سونی جی سمیں ہمارا پورا ہو رہا ہے کاری کرم کا آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت دھنیواز کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہند کسان کی بات میں اس مہتپونڈ مدے پر جڑے اور کافی مہتپونڈ جانکاری دھی یہ کافی ویواد پت مسئلہ ہے آنے والے دنوں وہ ویواد بڑھ سکتا ہے اب دیکھتے ہیں سرکار کس طریقے سے اس میں آگے جاتی ہے آپ جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہند کسان کی بات میں پھر ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئی مدے کے ساتھ تماشکار موسیقی